بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے مزیدار سی ران روز کی ریسی پہ لے کر آئیں میں نے اس کو پتیلے میں بنایا تھا بہت آسانی سے پن گئی تھی اور بہت مزیدار بنی تھی اس کے آپ انگریڈنٹ نوٹ کرلیں ہمیں ون کپ دہی کی چاہیے ایک کپ دہی اس کے لائے ون ٹی بل اسپون اد رکھے ون ٹی بل اسپون لسن کی اس کے لائے ون ٹی بل اسپون ٹوماتو کیچپ ون ٹی بل اسپون سویا سوس ون ٹی بل اسپون چیلی سوس ون ٹی بل اسپون مینگر ون ٹی اسپون مستر پیس اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیے گا سکراب 1 ٹی اپل سپون لیمن جوز سکرابہ 1 ٹی اپل سپون جاویدری اور 1 ٹی اپل پاورڈر سپائسیس میں 1 ٹی اپل سپون چارڈ مسالہ 1 ٹی اپل سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی اپل سپون بلائپ پیپر پاورڈر 1 ٹی اپل سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی اپل سپون جا نمک 1 ٹی اپل پاورڈر 1 ٹی اپل سپون کچھٹی پاورڈر 1 ٹی اپل سپون کچھٹی پاورڈر 1 ٹی اپل سپون میٹش بید robbery اگر آپ کو یہ نہیں ڈالنا تو آپ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر کشمیری لارڈ میٹھ، ماسٹر پیسٹ اور دوسری چیزیں آپ کے پاس ایسے نہیں ہیں پیپریکا پاورٹر تو آپ ان کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں زردے کا کلر کو بھی آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں نہیں شامل کرنا چاہتے ہیں اچھی طرح اس کو ہم مکس کر لیں گے بہت ہی گاڑا سا یہ مکچر بنایا ہے ہمارا اس میں ہمارے پانی بھلکو بھی شامل نہیں کرنا ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اگر میں دو کلو کی ران لی اس میں میں نے کٹ لگوا لیے تھے کسائی سے گھر کی چوریاں تھی تیز نہیں ہوتی ہیں اچھی طرح سے گھرے کٹ لگوائیے گا اب اس میں جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر اچھی طرح لگا دیں گے پھیلا لیں گے اچھی طرح اندر جو ہم نے کٹ لگا ہے اس میں بھی اچھی طرح ہے تاکہ اندر سے ہماری ران پھیکی نہ ہو سارا مسالہ اس میں ہم لگائیں گے پانی دیکھیں اس میں بلکل بھی نہیں تھا تھک سا ہے یہ اچھی طرح ہمیں ران پر ہر جگہ اس کو لگانا ہے اس کو ہم ٹرن کر کے جس طرح بھی ہم اچھی طرح اس کو مسالہ کو لگا دیں گے اگر آپ کی ران دو کلو سے ایک پہ یا تھوڑے سے زیادہ یا کام ہے تب بھی یہ مسالہ اس کے لئے صحیح رہے گا میری پوری دو کلو کی ہے اچھی طرح مسالہ کو لگانا ہے اب اس کو ہم میری نیٹ کرنے کی رکھ دیں گے مسالہ لگانے کے بعد تقریباً بارہ گھنٹے کے لئے جتنی اچھی اس کی میری نیٹشن ہوگی اتنا یہ ٹیسٹی بنے گا اس کو بارہ گھنٹے کے لگ دیں گے ٹوائل رابرز ہو گئے ہیں اب یہ ہماری مٹن میری نیٹ ہو چکی ہے اب اس کو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں کچھری پاورڈر میں ڈا رہے گا کچھری پاورڈر میں ڈا رہے گا ٹوائل پیپر لیں گے اس میں ہم یہ راند کو رکھ دیں گے اسی ہوگا کہ مسالہ اسی کے اندر ہی رہے گا آپ کا راند کا میں نے اس کو چھوڑا سا فول کر لیا تھا کیونکہ میرا پتیلے چھوٹے تھے جت گھر میں دعواتی تو بڑے پتیلوں میں میں نے اسی چیزیں بنائی نہیں دیں تو میں اس کو پریشر کر کر میں بناؤں گی اس کو میں نے راند کو فول کر لیا ہے اگر آپ کو کھول کے بنانا چاہیں تو بیسی بنا سکتے ہیں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس کو میں اچھی طرح فوائل پیپر سے کور کر دوں گی اچھی سی اس میں سٹیم بنے گی اور یہ ہلکے ہلکی آنگ میں پکے گی تاکہ گوش ہمارا اچھا سا نرم ہو جائے اور مسالہ بھی اس میں سے بہار نہیں آئے گا اس کو اچھی طرح کور کرنے کے بعد اس میں میں پھول کر دوں گی فوائل پر تاکہ جب اس میں سٹیم بنے تو اس میں سے سٹیم بھار بھی آئے ایک پیچرکوکر یا کسی پتیلے میں آپ چار گلاس پانی کے شامل کر لیں اس سانگو کے سٹینڈ لے لیں یا کوئی بھی پتیلہ آپ کے پر برطانوں چھوٹے سائس کا اس پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو راند کو اچھی طرح فول کر میں نے اس کے اندر پیچرکوکر میں سیٹ کر دیا ہے اگر پاس ہم اس کو کور کر لیں گی لیکن ہمیں اس کو تیز نہیں چلانا بہت ہی لائٹ اس میں ہلکی آگ میں بہت ہی ہلکی آگ میں اس کو پکایا ہے تقریبہ تین گھنٹے کے لئے ہم اس کو پکایا ہے اس پر ہم اس کو پکایا ہے پھر ہم اس کو ہٹا دیں گے تین گھنٹے ہم اس کو پکایا ہے جو سب سے لائس وقتی لوگ فلم ہوتے ہیں اس کو تیز بکائے گا تک اس میں سٹیم بن جائے اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہماری راند کا راکل ریڈ ہو گئی ہے ہمارے گھر میں دعوت ہے تو میں سرف کروں گے اور جیسی آپ کی مرجس کو آپ سرف کر سکتے ہیں میں سیمپل ہی سرف کروں گے یہ دیکھیں کتنی نرم مسائل دار اس کی بنی ہے یہ ران ہڈی برکل یہ ارام سے الگ ہو گئی ہے گوش برکل بہت ہی نرم رائم اس کے ریشے تھے اور مسالہ بھی برکل پرفیکٹ ہاں اس کو ضرور بنایے گا میں نے جس طرح سرف کی تھی میں نے فوائل میں اس طرح سرف کی تھی آپ کی مرجس آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا موسیقی موسیقی